ومن اشترى صوباً على أنه عشرة أزرع بعشرة دراهم أو أرضاً على أنها مئة زراع بمئة درهم فوجدها أقل من ذلك فالمشتری بالخيار إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء تركها ومن اشترى صوباً اچھا بھئی صورت مثل آئیے ایک آدمی نے کپڑا بیچا دوسرے کے ہاتھ پر اچھا بھئی اردو میں بھی تعبیر سے بڑا اثر پڑتا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ میرے پاس کپڑا پڑا ہے میں یہ آپ کو دینا چاہتا ہوں بیچنا چاہتا ہوں فرض کریں آپ کے سامنے ایک آدمی ہے آپ اسے کپڑا بیچنا چاہتے ہیں کیا کہیں گے آپ بھئی اس کو کیا جملہ کہیں گے اردو میں میں نے آپ کو بیچا یہ کپڑا کپڑے کو بیچا اس آدمی کو بیچ رہا ہے آپ کو نہ کہیں بھئی آپ پر بیچا کہیں ہمیشہ تعبیر کس سے کریں یہ کپڑا میں نے آپ پر بیچا یا یوں کہہ لو آپ کے ہاتھ بیچا سمجھ جائے تعبیر کیا کیا کرو ہمیشہ یہ کپڑا میں نے آپ کے ہاتھ پر بیچا یا آپ پر بیچا اب مولانک کہیں بھی اشتباع نہیں آئے گا ورنہ بعض جگہ پھر مسئلہ اشتباع جاتا ہے اس دو میں آپ کو بیچا آدمی کو بیچ رہا ہے تو وہاں کیا کہو ہمیشہ آپ پر بیچا آپ کے ہاتھ بیچا عادت بنا لو اس کو اپنی یا اس سے بھی کوئی بہتر تعبیر ملتی ہے تو اور اچھی بات ہے اور ایک اور بات یاد رکھیں عبارت کی بات تینٹی بات ہے بھئی عبارت کے اندر بیع کی بات آئے گی تو ساتھ با بھی آئے گی مولانا با اور یہ با با ہمیشہ سامن پر داخل ہوتی ہے یہ با عربی کے اندر ہمیشہ کس پر داخل ہوتی ہے سامن پر داخل ہوتی ہے تو یہ عام باتیں ذکر کر رہا ہوں جو ہر جگہ آپ کو کام آئیں گی بیٹھ کے اندر باتی ہے اور یہ با عربی میں کس پر داخل ہوتی ہے سامن پر مثل میں آپ کو کہتا ہوں بھئی یہ کپڑا میں نے آپ پر پانچ روپے میں بیچا یہ کپڑا میں نے آپ پر عربی میں کیا کہیں گے اب دیکھیں ہمارا نا عبارت کے اندر با آئی یا نہیں آئی بھئی بے خامسی یہ خامسہ پر جو با داخل ہو رہی ہے بیٹھ کے اندر یہ ہمیشہ آئے گی بھئی اور یہ با ہمیشہ سامن پر داخل ہوتی ہے آپ سے اب عبارت میں کوئی پوچھ لے بھئی سامن کیا چیز ہے کپڑا سامن ہے یا یہ پانچ روپے سامن ہے آپ فوراں کیا کہیں گے پانچ روپے کیسے پتا چلا آپ کو باتے بھئی بعض چیزیں تو ہیں ہی سامن وہاں تو پتا لگ جائے گا یہ روپے تو ہیں ہی سامن سونا چاندی تو ہے ہی سامن بعض اقا دونوں طرف سے سامان ہوتا ہے ایک آدمی نے دوسرے کو کپڑا دیا ہے اور دوسرے سے موبائل لے لیا خرید لیا ہے تو اب ایک طرف کپڑا ہے ایک طرف موبائل ہے بھئی کس چیز کو ہم سامن بنائیں سامن کے حکم الگ کس چیز کو مبیعہ بنائیں مبیعہ کے احکام الگ ہیں بھئی تو اس کا ذابطہ میں نے آپ کو بتلا دیا جس پر باد آقل ہو رہی ہے اس کو کیا بنا لیں گے سامن بھئی اور دوسرے کو مبیعہ بنائیں گے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ باہ ہمیں بتلائے گی بھئی کہ یہ سامن ہے اور پھر سامن والے احکام وہاں آ جائیں گے بھئی تو لہذا اب آپ مجھے بتائیے مولانا میں آپ سے کہتا ہوں بیعتو حازل کتاب من کا بالقلم کیا ترجمہ کریں گے بیعتو حازل کتاب کیا یہ میں نے کتاب بیچی من کا آپ پر آپ کے ہاتھ بالقلم اس باہ کا ترجمہ بھی اردو میں کیا کرنا ہے کہ بدلے میں کہ عیوز میں کس کے عیوز میں کلم کے عیوز میں کلم کے بدلے میں بھئی ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی تو یہ باہ بھی جب آئے گی باہ وغیرہ کے باہ کے ساتھ بھئی تو بدلے میں عیوز میں یہ لفظات لانا ہے آپ نے ترجمہ میں غور کرنا میں بھی لے کر آؤں گا بھئی آپ سہاں نوٹ کرتے جائیں بھئی آہستہ اہستہ آپ کو عادت ہو جائے گی خود بھی کوشش کریں ہمیشہ اسی طرح ترجمہ کریں یہ باہ عیوز کے لئے آتی ہے بھئی اچھا تو کیا جملہ اکتا بھئی بیعت حاضل کتاب منک بالقلم اچھا بھئی مبیع کیا چیز ہے کتاب اور سمن کیا ہے آپ کو کیسے پتا چلا باہ کس پر دا داخل ہوئے کلم پر اور کلم معلوم ہو بات داخل ہوتی ہے سمن پر معلوم ہوا یہ کلم کیا ہے سمن ہے سورت سمجھ میں آگئے ہوئے ہیں اچھا اسی طرح علا کا لفظ آئے گا دیکھو یہ جو بھی عبارت میں نے پڑھی تھی وَمَنِشْتَرَا سَوْبًا عَلَا یہ شرط کے لئے آتا ہے کس لئے کس کا ترجمہ کریں گے اس شرط پر اس شرط پر جگہ جگہ آئے گا یہ مالا یہ یاد رکھو بھئی ترجمہ میں یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی بھئی اس شرط پر علا شرط کے لئے آئے گا بات سمجھ نہیں آئی اسی طرح یاد رکھو باعہ اور اشترہ کا سلام مین آئے گا میں کہتا ہوں میں نے آپ سے چیز خریدی میں کیا کہوں گا اشترہی تو مین کا میں نے آپ سے چیز خریدی اشترہی تو مین اچھا یہ مین کس پر داخل ہوا جس سے چیز خریدی گئی شرعہ میں آیا تو مین کس پر داخل ہوا جس سے چیز خریدی گئی ہے یعنی باعہ پر داخل ہوا کس پر داخل ہوا باعہ پر داخل ہوا اور باعہ کے اندر یہ مین جو ہے مشتری پر داخل ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں بیعتو مین کا بیعتو مین کا کیا ترجمہ کریں گے میں نے آپ کو بیچا پھر وہی ترجمہ میں نے آپ پر بیچا یہ یوں کہو میں نے آپ کے ہاتھ بیچا میں نے آپ کے ہاتھ بیچا مالکہ بیچنے والا میں ہوں اور مین جس پر داخل ہوا مین کا وہ کون ہے بھئی وہ مخاطب وہ مشتری ہے وہ کون ہے تو یہ مین عبارتوں میں باعہ کے ساتھ اکثر آئے گا آپ نے وہاں ترجمہ میں پریشان نہیں ہونا بیعتو مین کا کابرام سے ترجمہ کر لیں کیا ترجمہ کریں گے میں نے آپ کے ہاتھ پر بیچا ترجمہ یہ کر لیں صورت سمجھ میں آگئی یہ قیمتی باتیں ہر جگہ کام آئیں گی اب ایک اور عبارت بنا ہو گئی اس کا ترجمہ ذرا کریں با عزید من عمر کتابا با عزید من عمر کتابا بجنے والا کون زید اور من عمر بھئی کس مشتری کون کس پر بیچا عمر پر کس نے بتلایا آپ کو کس چیز نے بتلایا من نے کس نے بتلایا کس کے ہاتھ پر بیچا وہ کون ہے جس پر من داخل ہوا اور وہ عمر ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھا اب دیکھئے مولانا ترجمہ ترجمہ ان قوانین کے مطابق وَمَنِشْتَرَا صَوْبًا اور جس شخص نے خریدا کسی کپڑے کو عَلَا اس شرط پر کَانَّهُ عَشْرَتُ عَزْرُعِمْ بِعَشْرَتِ دَرَاہِمَا کہ یہ دس گز ہیں دس درہم کے عیوز میں دس گز ہیں عیوز میں یہ عیوز میں کس کا ترجمہ کر رہا ہوں با کا اور یہ اس شرط پر یہ کس کا ترجمہ میں نہیں کیا عَلَا تو کہتے ہیں وَمَنِشْتَرَا صَوْبًا اور جس شخص نے کوئی کپڑا خریدا عَلَا اس شرط پر کَانَّهُ عَشْرَتُ عَزْرُعِمْ کہ یہ دس گز ہیں بِعَشْرَتِ دَرَاہِمَا دس درہم کے عیوز میں اَوْ عَرْضًا یاد کسی نے ایک زمین بیچی عَلَا اس شرط پر اَنَّهَا مِعَتُ زِرَاعٍ بِمِعَتِ دِرْحَمٍ کہ یہ سو زرع زمین ہے سو درہم کے بدلے میں فَوَجَدَهَا اَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ جی تو اس نے زمین یا کپڑے کو کام پایا اس مقدار سے جو اس نے ذکر کی تھی کیا مسئلہ ہوگا بھئی ادھر دیکھو بھئی سارے کس نے کسی کو کپڑا بیچا کیا کہا یہ دس دس کپڑا ہے کتنے درہم کے عیوض دس درہم کے عیوض میں یہ زمین دس کا زمین ہے دس درہم کے اب وہ زمین برابر نکلی تھی تو مسئلہ تھی اگر کم نکلی وہ زمین یا کپڑا کیا حکم لگائیں گے آپ یہ کس میں سے ہے پہلے تو مسئلہ اگر بات وہ نقشے کی طرف جائے کرو یہ کپڑا یہ زمین کس قبیل سے ہے مضروعات غیر متقاربہ میں سے ہے اور مضروعات غیر متقاربہ کے اندر صرف کیا بیان ہو رہا ہے ہر فرق کی قیمت یا کل مقدار بیان ہوئی صرف کل مقدار بیان ہوئی ہے اس نے کہا دس دس ہے کسنے کے بدلے میں دس درہم کے بدلے میں تو دس گز اس نے بیان کیا ہر گز کتنے کا یہ اس نے بیان کیا نہیں کیا اب کپڑا کم نکلتا ہے تو پورے سمن دے کر لینے پڑیں گے کیونکہ یہ زراعہ ہے اور زراعہ مضروعات کی اندر کیا ہوتا ہے وصف اور وصف میں کمی سے سمن کی اندر کمی نہیں ہوتی تو لہذا وصف میں کمی آگئی لیکن سمن میں کوئی کمی نہیں آئے گی مشتری لینا چاہے تو کتنے میں لینا پڑے گا پورے پیسے دے کر لینے پڑیں گے اور اگر ساتھ ساتھ اختیار بھی ہے چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے بھئی اور اگر زیادہ نکلا تو جی تو وہ مشتری کا ہو گیا اور بائے کو کوئی اختیار ہے کوئی اختیار نہیں وصف زیادہ نکلایا بھئی اس سے کیا ہوا بھئی چیز تو وہی ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ وہی سورتیں ہیں جو نقشے میں میں نے آپ کو ساری لکھوا دیں تھیں فوجدہا اقل من ذالکا تو اس نے اسے کم پایا اس مقدار سے فالمشتری بالخیار تو مشتری کو اختیار ہے انشاء اخدہا بجملت السمن کم نکلے ہیں لیکن اگر چاہے تو اس کو لے لے پورے سمن کے بدلے میں وانشاء اتارا کہا اور چاہے تو اسے چھوڑ دے وصف میں کمی آئی لیکن وصف میں کمی سے سمن کے اندر کمی نہیں وَإِنْ وَجَدَهَا اَكْسَرَ مِنَ الزِّرَاعِ الَّذِي سَمَّاهِ اور اگر اس نے اس کو پایا زیادہ ان ذراعوں سے جو اس نے ذکر کیے تھے فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي وَلَا خِيَارَ لِلْبَاعِعِ تو یہ مشتری کے لئے ہیں اور بائے کو کوئی اختیار نہیں مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی وَإِنْ قَالَ بِعْتُكَهَا عَلَا أَنَّهَا مِئَتُ زِرَاعٍ بِمِئَتِ دِرْهَمٍ کُلُّ زِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا نَاقِصَتًا فَحِرْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ وَإِنْ قَالَ اور اگر یوں کہا بِعْتُكَهَا میں نے تیرے ہاتھ بیچا یہ کپڑا یا یہ زمین على اِس شرط پر انہا مِئَتُ زِرَاعٍ یہ کتنے ہے؟ سو زرع ہے بِمِئَتِ دِرْهَمٍ سو درہم کے بدلے میں کُلُّ زِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ ہر زرع کتنے کے بدلے میں ہے؟ ایک درہم کے بدلے ہے دیکھا آپ کُل مقدار بھی ذکر کر دی اور ہر زرع کی سیمت بھی ذکر کر دی برابر نکلے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں اس کو ذکر نہیں کیا فَوَجَدَهَا نَاقِصَتًا کم یا زیادہ نکلے وہ بیان کر رہے ہیں فَوَجَدَهَا نَاقِصَتًا تو کیا کیا اس صورت کو؟ بھئی جن صورتوں میں برابر نکلتا تھا صاحبِ کتاب اس کو ذکر نہیں کریں گے کیونکہ بات ظاہر ہے بہت اس صورت میں کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی کام یا زیادہ نکلے گا تو مسئلہ پھر بدلے گا تو وہ اب ذکر کر رہے ہیں فَوَجَدَهَا نَاقِصَتًا اس نے اس کو کام پایا کیا مسئلہ ہوگا؟ ادھر دیکھو بھئی اس نے کل مقدار بھی ذکر کی ہے اور ہر ذراعہ کی حیمت بھی ذکر کی ہے اب کم نکل آیا کیا ہو کم لگائیں گے؟ جتنے ذراعہ کم اتنے ہی سمن بھی کم ہو جائیں گا ساتھ ساتھ اتفیار دی اور اگر سپڑا زیادہ نکلا جتنے گر زیادہ اتنے ہی سمن بھی لیکن ساتھ ساتھ اتفیار دی یہی بات کریں فَوَجَدَهَا نَاقِصَتًا تو اس کو کام پایا فَهُوَا بِلْخِيَارِ تو اسی اختیار ہے انشاء اَاقَضَهَا اَذَرْ چَاہے تو اس کو لے لے بِحِصَّتِهَا مِنَتْ سَمَن اس کے حصے کے عیوز میں سمن میں سے یعنی سمن میں سے اس کے حصے میں جو بنتے ہیں وہ دے دے یعنی نوے گز نکلا ہے تو کتنے دے دے سو گز کی مثلا تو یہی نوے نکلا ہے تو نوے دے دے ستر نکلا ہے تو ستر ہم دے دے آہ ساٹھ گز نکلا ہے تو ساٹھ تو اس کے حصے کے بقدر جو ہے سمن میں سے وہ اس کے ساتھ لے لے وَإِن شَعَتَرَا کہا اور چاہے تو اسے چھوڑ دے وَإِن وَجَدَهَا زَائِدَتَن اور اگر کپڑے یا زمین کو زائد پایا کان المشتری بالخیاری تو مشتری کو اختیار ہے انشاء افضل جمعیعات چاہے تو کیا کرے سارے کو لے لے کل زرعن بی درہم کس طریقے پر لے لے ہر زرع دیر درہم کے بدلے میں لے لے یعنی ایک سو دس نکلا ہے تو ایک سو دس دے دے ایک سو بیس ہے وَإِن شَعَتَرَا فَسَخَلْبَي اور اگر چاہے تو بے کو فَسَخَلْبَي آپ بتائیے مالانا آپ وہ نقشہ اچھی طرح ذہن میں ہے جے ادھر دیکھو سارے بھئی کتاب پر کوئی نہ دیکھے مجھے مسئلہ بتاؤ بھئی پتہ لگتا ہے بیعہ میں آپ کتنے ماہر ہوئے ہیں بھئی ایک آدمی کے پاس ایک گچڑی ہے یہ تھان اس نے دوسرے آدمی کے ہاتھ بیچے اور یہ کہا بھئی اس نے کہا دوسرے کے آدمی کو یہ گچڑی میں نے آپ کو بیچی اس کے اندر دکھ تھان ہیں سو درہم کے بدلے میں یہ گچڑی میں نے آپ کو بیچی اس کے اندر دکھ تھان ہیں سو درہم کے بدلے میں اور ہر تھان کتنے درہم کا ہے دکھ درہم کا ہے تو اب دیکھیں آپ مولانا کل مقدار بھی ذکر کر دی اس نے اور عارفر کی قیمت بھی ذکر کر دی سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ کس قبیل سے ہے مزروعات میں سے نہ بناو بھئی اب یہ معدودار کی قبیل سے ہے تھان بیش رہ گز سمجھ میں آیا بھئی تھان بیش رہ ہے تھان کے اندر تو کپڑا پتہ ہوتا ہے اتنا کپڑا ہے تو اب وہ اس کو افتادات کے دبات سے بیش رہے ہیں اتنے تھان پڑے ہیں اور کتنے میں دے رہا ہوں آپ کو دس درہم میں سو درہم میں اور ہر تھان کتنے کا ہے اچھا معلوم ہوا یہ کس میں سے ہے معدودار میں سے اور معدودار بھی کون سے متقاربہ یا غیر متقاربہ کون سے قدیم زمانے کا مسئلہ چل رہا ہے بھئی ابھی غیر متقاربہ ہیں مالانا سمجھ میں آئی بات بھئی ہاں غیر متقاربہ اور تو ضروری بھی نہیں ہے مالانا اس زمانے کے اندر بھی ہو کپڑے ہزار قسم کے ہیں دس تھان ہیں دس کے دس تھان الگ قسم کا کپڑا ہے سورہ سمجھ میں آئی ہاں اگر ایک ہی قسم کا سارے تھان ہوں پھر مسئلہ بدل جائے گا آج کے زمانے میں ہوں اور ایک ہی قسم کی ہوں پھر تو ایک جیسا ہو جائے گا پھر یہ معدودات ایک متقاربہ میں ہو جائے گا لیکن اگر آج کی زمانے میں ہے اور تھان الگ الگ کپڑوں کے ہیں یا قدیم زمانے کے اندر تو حال سے بنتے تھے کپڑے میں ہی کچھ نہ کچھ پرک ہوتا تھا تو یہ معدودات کس طبیل سے ہوا غیر متقاربہ میں سے اب حکم آپ مجھے بتا دیں اس نے کل قیمت بھی ذکر کر دی اس نے ہر فرد کی ہر فرد کل ہر فرد کی قیمت بھی اس نے ذکر کر دی تو کیا مسئلہ ہوگا یا تو برابر مکلیں گے وہ صبح کیا ہو گئی اس کو یہ ذکر نہیں کریں کیونکہ یہ تو بات ظاہر ہے دس کپڑے نکلے تو چیک ہے بھئی کپڑے نکلے تھان نکلاتے ہیں آٹھ یا سات یا تو یہ تو کم ہوئے یا زیادہ نکلاتے ہیں مالانا کتنے گیارہ یا بارہ اب کیا کریں گے اگر کم نکلائے تو کیا حکم ہے سامن بھی کم ہو گئے مثلا کتنے تھان نکلے آٹھ تھان نکلائے بھئی تو کتنے درہم دے دے گا اسی درہم اور ساتھ ساتھ احتیار بھی ہو گا اسے لینا چاہے تو لے لے چھوڑنا چاہے تو اور اگر تھان زیادہ نکلائے مالانا یا یا بارہ تھان نکلائے اب کیا حکم لگائیں گے جی کیا کریں گے نقشہ یاد ہے کیا مسئلہ تھا اگر کب بکریوں بیچی کسی نے ایک سو دس بکریوں نکلائیں بھئی ہاں اس نے کہا تھا یہ سو بکریوں ہیں سو درہم کے اندر ہیں ہر بکری ایک درہم کی ہے بکریوں کتنی نکلائیں ایک سو دس نکلائیں کیا حکم پڑا تھا آپ نے یہ پیسے زیادہ دینے پڑیں گے بے فاسد ہو جائے گی کیوں فاسد ہوگی ہاں ہاں دیکھا شابر تو یہ بے فاسد ہو گئے کیوں فاسد ہوئی مبیعہ مجھول ہو گیا بے ہوئی ہے کتنے تھانوں کی درد کی اور نکلے ہیں کیارہ یا بارہ یا تیرہ معلوم ہوا مبیعہ ہے دس تھان ایک تھان زائد ہے اب کون سا تھان زائد ہے مرانا ایک تھان تو نکالنا پڑے گا بچی تو مشتری کہے گا کہ جو سب سے رتی ہے وہ میں بائے کے پاس رہنے دوں اچھے والے سارے لے لوں اور بائے چاہے گا کہ میں ان میں سے جو اچھا والا ہے اس کو اپنے پاس روک لوں اور باقی دس اس کے مبیعہ مجھول ہوا جھگڑا آئے گا ملانا لہٰذا بے کیا ہو گئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو آپ نے اس طرح غور کرنا ہے ہر چیز کے اندر بھئی دیکھئے بھئی اور اگر یوں کہا کسی نے بیعتمین کا دیکھا وہ مین آ گیا ملانا بیعتمین کا میں نے بیچا آپ کے ہاتھ ہاظی ہی رزمہ رزمہ کہتے ہیں گچھڑی کو ملانا میں نے بیچا آپ کے ہاتھ ہاظی ہی رزمہ تا اس گچھڑی کو علا اس شرق پر انہا عشرت اسوابیں کی کتنے کپڑے ہیں دس کپڑے ہیں بیمی آتی درہمین کتنے کے بدلے میں سو درہم کے بدلے میں کل سو بین بیعشرتین ہر کپڑا کتنے کے عیوز میں ہے دس درہم کے عیوز میں ہے فَإِنْ وَجَدَهَا نَاقِصَتًا اگر اس نے انہیں کم پایا جَازَ الْبَعُ بِحِصَّتِهِ تو جائز ہے اس کے حصے کے بقدر کپڑے تھان کم ہیں تو سمن بھی اسی کے حصے کے بقدر کم ہو جائیں گے اور اس میں بیچائز ہو گئی لیکن ساتھ بتایا مشتری کو کیا ہوگا سیار بھی ہوگا بین السطور نیچے لکھا ہوگا ولی المشتری الخیار مشتری کو خیار وَإِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً اور اگر اس نے انہیں زیادہ پایا فَالْبَعُ فَاسِدُنْ تو بے کیا ہوگی فَاسِدْ نیچے کیا لکھا ہے لِجَحَالَدِلْ مَبِعَ مَبِعَا مَجْبُول ہونے کی وجہ سے وَمَنْ بَعَدَارًا دَخَلَ بِنَا اُحَافِ الْبَعِ وَإِلَّمْ يُسَمِّهِ یہاں تک وہ ختم ہوئے مسئلے جس کا میں نے نقشہ بنوایا تھا اب آپ کو کچھ اور ذاکتوں کے ساتھ مسائل بتلا رہے ہیں وَمَنْ بَعَدَارًا اور جس نے دار بیچا گھر بیچا دَخَلَ بِنَا اُحَا تو داخل ہو جائے گی اس کی گھر کی عمارت فِلْبَعِ کس کے اندر بینا کس کو کہتے ہیں عربی میں عمارت کو کہتے ہیں بیلڈنگ کو کہتے ہیں دَخَلَ بِنَا اُحَا داخل ہو جائے گی اس گھر کی عمارت اس گھر کی بیلڈنگ فِلْبَعِ کس کے اندر بیع کے اندر وَإِلَّمْ يُسَمِّهِ اگرچہ وہ اس کو ذکر نہ کرے اگرچہ وہ اس کو ذکر بھئے ایک آدمی نے دوسرے کو اپنی کوٹھی بیچی مالانا اب وہ کوٹھی جب اس نے بیچ تھی اب وہ آیا کوٹھی پر قبضے کے لیے کہتا ہے بھئی دیکھو جس نے بیچی ہے وہ اسے کہتا ہے یہ کوٹھی میں نے آپ کو بیچی ہے لیکن سہن آپ کا نہیں ہے سہن میرا ہی ہے وہ نہیں میں نے آپ کے ہاتھ بیچا وہ نہیں بیچا تو ہم اس کو کہیں گے بھئے کوٹھی کے اندر عمارت بھی داخل ہوتی ہے جب آپ نے لفظے کوٹھی کہہ دیا تو کوٹھی کے اندر عمارت کے ساتھ سہن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بھئی یہ سہن ساتھ ہوتا ہے بھئی تو عورت کے ذابطہ یہ ہے کہ ایک چیز کے اندر عورفا جو چیزیں شامل ہوتی ہیں عام لوگوں کے عورت کے دباسے عام لوگ اس کو اس میں شامل سمجھتے ہیں تو اس کو ذکر نہ بھی کریں وہ پھر بھی کیا ہوتی ہے بیعہ کے اندر داخل ہو جاتی ہے سورت سمجھ میں آگئی تو کوٹھی صرف عمارت کا نام ہے یا صرف سہن کا نام ہے یا دونوں کا نام ہے یہ دونوں کا نام ہے سمجھ میں آیا ہے ہاں اگر یوں کہتا ہے کوٹھی ہے لیکن وہ یہ نہیں کہتا ہے یہ کوٹھی میں نے آپ کے ہاتھ بیشی کہتا ہے یہ عمارت میں نے آپ کے ہاتھ بیشی یا کہتا ہے صرف یوں کہتا ہے یہ بیلڈنگ بیشی یا صرف یوں کہتا ہے بھئی یہ سہن میں نے آپ کے ہاتھ بیشا تو اب سہن کی بات ہوئی ہے بیلڈنگ کی بات نہیں ہوئی سہن کے اندر بیلڈنگ داخل ہو جاتی ہے نہیں بھئی تو اس صورت میں وہ داخل نہیں لیکن جب وہ کوٹھی کہہ رہا ہے یا وہ گھر کہہ رہا ہے تو گھر کے اندر جو جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ خود بخود اس میں کیا ہو جائیں گی داخل ہو جائیں گی یا کس نے کسی کی ہاتھ گھر بیچا آپ گھر بیچنے کے بعد کہتا ہے بیع ہو گئی کہتا ہے بھئی یہ گھر میں نے بیچا آپ کو لیکن یہ جو دروازے کے پاس غسل خانہ اور بیت الخلاہ ہیں یہ میں نے نہیں بیچے بھئی میں نے باقی گھر آپ کو بیچے بھئی وہ کہے گا آپ نے گھر کی بات کی تھی اور گھر کے اندر بیت الخلاہ اور غسل خانہ داخل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے بھئی داخل ہوتے ہیں بھئی تو ان کو ذکر کرنے کی ضرورت وہ کہے گا بھئی میں نے کب ذکر میں نے کوئی بہن میں کہا تھا اوصل خانہ اور بیت الخلا بھی بیچ رہا ہوں کہتے ہیں بھئی آپ کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ خود بخود اس میں کیا ہو جاتے ہیں داخل ہو جاتے ہیں اس طرح پوٹھی بیچی کہتے ہیں بھئی صرف یہ بیلڈنگ آپ کی ہے سہن نہیں آپ کا کیوں بھئی سہن کیوں نہیں میرا میں نے سہن کا کوئی نام لیا تھا بھئی کے اندر تو ہم اسے کیا کہیں گے بھئی سہن کا نام ذکر کرنے کی ضرورت یہ تو ویسے ہی اس کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو الزکر نہ بھی کرو یہ پھر بھی داخل ہو جاتا ہے بھئی ذاقتہ سب کو سمجھ میں آیا جو چیز اور کے اندر ایک چیز کے ساتھ سمجھی جاتی ہے اس میں داخل ہوتی ہے اس کو علیہ السہن ذکر کرنے کی ضرورت وہ خود بخود اس میں داخل ہو جائے یا مثلا بھئی ایک آدمی نے دوترے کو سائیکل بیچی سائیکل یہ یوں کہہ موٹسائیکل بیچی بھئی موٹسائیکل بیچنے کے بعد اب وہ کہتا ہے لاؤ دو وہ کہتا ہے ٹھہرو ذرا میں پلاس وغیرہ لے آؤ یہ میں نے اس کے دونوں ٹائر مجھے یہ میں نے نہیں بیچے آپ کو دونوں ٹائر نہیں بیچے بھئی واقعی موٹسائیکل بیچی ہے کہتا ہے کیوں نہیں بیچے آپ نے کہتا ہے میں نے کوئی ٹائروں کا نام لیا تھا یہ تو وہ جواب میں کہے گا بھئی موٹسائیکل کے اندر یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں ان کو کبھی علیہ دا سے ذکر کیا ہی تو جب یہ عورف میں اس کے اندر داخل ہیں اور شامل سمجھی جاتی ہیں تو ان کو علیہ دا سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت بھی ہاں اگر عورف میں داخل نہیں سمجھی جاتی ہیں تو پھر اس طورت میں وہ بیٹھ کے اندر بھی داخل لہذا اس نے موٹسائیکل پر ایک عمدہ قسم کا ایک تالہ لگایا ہوا ہے بھئی وہ الگ تالہ نہیں ملتا بھئی وہ تار والا وہ بڑا قیمتی قسم کا اس نے لگایا تھا موٹسائیکل بیچ دی اب دینے لگا تو کہتا ہے بھئی میں ذرا اپنا تالہ اتار لوں وہ کہتا ہے بھئی تالہ کہاں سے اتارتے ہو تالہ تو ساتھ ہی آئے گا کہتا ہے نہیں بھئی نہیں تالہ ساتھ نہیں آئے گا بھئی آپ کیا کہیں گے مولانا آپ مجھے بتائیں عورف میں موٹسائیکل کہیں تو وہ تالہ ساتھ داخل ہوتا ہے نہیں ہاں دیکھا خوراں خود فیصلہ کر لیا آپ نے تالہ کبھی ساتھ شامل نہیں ہوتا موٹسائیکل کا اپنا تالہ لوگ وغیرہ ہوتا ہے لیکن یہ جو آپ نے الیدہ سے خرید کے ساتھ لگایا ہے یہ ان کے اندر کبھی داخل نہیں سمجھا جاتا ذاتہ سب کو سمجھنے آ گیا تو کہتے ہیں بھئی وَمَنْ بَاعَ دَارًا اور جس نے گھر بیچا دخل بنا اوہا فِي الْبَعِ تو داخل ہو جائے گی اس کی عمارت بھی بیٹھ کے اندر وَإِلَّمْ يُسَنِّهِ اگرچہ وہ اس کو ذکر نہ کرے وَمَنْ بَاعَ اَرْضًا دَقَلَ مَا فِيهَا مِنَ النَّقْلِ وَالشَّجَرِ فِي الْبَعْ وَإِلَّمْ يُسَمِّهِ یہاں سے ایک اور ذاتہ سمجھ لو بھئی وہ چیز جس کا اتصال اتصال قرار والا ہو زمین کی بیع کے ساتھ وہ بھی بیع میں داخل شمار ہوگی ایک چیز ہے وہ لگی ہی رہنے کے لیے ہے مالا نام اس کو کہیں گے اتصال قرار کیا کہیں گے دیکھو درخت زمین میں بگایا جاتا ہے کس لیے ہوتا ہے لگے ہی رہتا ہے اور ایک چیز وہ ہے جو ہر ساتھ لگے رہنے کے لیے نہیں ہوتی اس کو پھر الگ کر دیا جاتا ہے مثلا فصل ہے فصل کاش کی جاتی ہے ہر سال کئی فصلیں کاشت ہوتی ہیں لیکن کیا وہ لگی رہتی ہے یا پختے ساتھ اس کو اتار دیتے ہیں تو وہ لگے رہنے کے لیے ہوتی ہے یا اتارنے کے لیے ہوتی ہے سورت سمجھ میں آگئی تو درخت ہوتے ہی لگے رہنے کے لیے ہیں اور فصل ہوتی ہے اتارنے کے لیے لہٰذا اب ایک آدمی نے اپنی زمین بیچی زمین بیچنے جب زمین بیچی تو اس کے اندر جو درخت ہیں خجور کے ہیں یا کوئی اور ہیں پھل دار ہیں غیرے پھل دار ہیں وہ سارے بھی کیا ہو جائیں گے بیٹھ کے اندر داخل ہو جائیں گے سورت سمجھ میں آگئی کیونکہ ان کا اتصال کونسا ہے اتصال قرار ہے کیا ہے اتصال قرار ہے یہ لگے رہنے کے لیے ہوتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی اور اگر کسی نے زمین بیچی اور اس کے اندر فصل لگی ہوئی تھی اب آپ مجھے بتائیے فصل بیع میں داخل ہو جائے گی یا داخل نہیں ہوگی یہ داخل نہیں ہوگی یہ الگ ہے مالا نا اس نے تو اتر جانا ہے تو یہ بیع کے اندر شمار نہیں ہوگی سورت سمجھ میں آگئی بھئی اب آپ مجھے مسئلہ بتلائیے میرے پاس ایک باغ ہے مالا نا وہ باغ میں نے کسی پر بیش دیا اور تھل پک کر اوپر درختوں پر تیار لگا ہے بھائی اب آپ کیا فیصلہ کریں گے بھائی بھاگ میں نے بیچا تو درخت بیچے درخت بیچے یوں کو درخت بیچے تو کیا پھل داخل ہوں گے بیع کے اندر یا داخل نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے بھائی پھل لگے رہنے کے لیے ہوتے ہیں یا اتارنے کے لیے ہوتے ہیں ابھی ذابطہ میں نے بتایا جو چیز اتصال قرار ہے وہ داخل ہو جائے گی جس میں اتصال قرار نہیں ہے وہ داخل نہیں ہوگی دیکھئے ومنبعہ ارزن اور جس نے کوئی زمین بیچی دخالہ تو داخل ہو جائیں گے ما فیہا وہ جو اس کے اندر ہیں تو داخل ہو جائے گی بیٹھ کے اندر وہ چیز جو اس زمین میں ہے بھائی کیا چیز ہے کہتے ہیں مینن نخلی والشجری یعنی کہ نخل کہتے ہیں خجور کے درخت کو شجر عام ہے بھائی درختوں کو کہتے ہیں تو داخل ہو جائیں گے اس میں خجور اور درخت وغیرہ دوسرے فل بیع کس کے اندر داخل ہوں گے بیع میں داخل ہو جائیں گے وَإِلَّمْ يُسَمِّهِ اگرچہ وہ اس کو ذکر نہ کرے وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ فِي بَعِ الْأَرْضِ إِلَّا بِالتَّسمِعَةِ اور داخل نہیں ہوگی زرع کھیتی کو کہتے ہیں فصل اور داخل نہیں ہوگی فصل فی بیعِ الْأَرْضِ زمین کی بیع میں إِلَّا بِالتَّسمِعَةِ مَگر ذکر کر دینے سے ذکر کر دے گا تو داخل زمین فصل سمیت بیچ رہا ہے سورہ سمجھ میں آئی تو پھر داخل ہوگی ورنہ نہیں چلیے بس مولانا هذا هو المرام فاللہ علم بحقیقتِ الْقَلَامِ سمجھ میں aperishi قیقا آپ بھر روی پیش ب布 مسگو